حضرات اب ایک مہمان شائع مہمان کیا ہم اپنے گھر میں ہی کیا مہمان ہو کے آئے ہیں وہ جو شیر ہے مگر نشتر مالکی صاحب ایک بڑی دل کو مسررت ہوتی ہے اب یہ کس نزب سے لکھتے ہیں وہ تو میں کمیل میں ہوں مگر جب کوئی مالکی ان کے نام کے ساتھ تو مجھے مالکی اشتر کے ساتھتا یاد آتے ہیں اور یقین جانئے کہ ہماری اردو شائری میں لینن کی انقلابی شائری پہ صاحب لوگوں نے بہت انقلاب پہ ان کے شیر کہے اور نظمیں کہیں لومنبا پہ ہوا صاحب لدی تسے پہ کچھ ہوا تو نظمیں کہیں گئیں بڑے بڑے انقلابی ہیں مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا منی فوسٹو تھا جو بچا کے لوگ لے آئے اگر کسی نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے خود کو چراغ عشق علی کی طرح دھواں بنا کے اڑایا اور اس کے بعد میں وہ جو علی کا دستور تھا ایک نظام کیسے چلایا جائے انسانیت کو فروغ کیسے دیا جائے وہ ہم تک پہنچا دیا اس سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہو سکتا اور وہ ہیں مالک اشتر اگر شائری کرنی ہے تو حضرت مالک اشتر کے کردار پہ شائری کی جائے حضرت ابو ذرہ غفاری کے کردار پہ شائری کی جائے حضرت میسہ میں تمار کے کردار پہ شائری کی جائے حضرت حجر ابن عدی کے اوپر شائری کی جائے وہ شائری انقلابی شائری ہو سکتی ہے اور جب ہم اس لہجے کی شائری کی طرف چلتے ہیں تو ممبئی میں جس طریقے سے نہ صرف یہ کہ محافل میں لکھنو کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ لکھنو کے عدب کو مامبے میں زندہ رکھنا چاہے وہ حسن مرزا کا تابوت ہو ہاں ممبئی میں وہاں پہ اٹھتا ہے اور مولا علی کی نسبت سے یہ مسالمہ آئیس لیے یہ کہنا ضروری ہے اور چاہے لکھنو کی محافل ہوں یہ خاص طریقے سے رمضان میں مام حسن کی محفل وہ جو لکھنو سے ہی اٹھا کے باقاعدہ اسی انداز میں لے جا کے وہاں پہ محفل لیں کرتے ہیں ان میں نشتر مالکی صاحب بہت نمائی داردہ کرتے ہیں میں مزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور آپ کا اپنا شہر ہے تو آپ یہاں پہ میزمان پھتہ ہی نہ محسوس کریے گا لیکن آپ کی مصروفیت ہے تو آپ کا حکم ہوا میں بلا رہا ہوں باوازہ بلند نارے سلواز سے آپ آپ نے کہا ہماری کیسٹر کے سلسلے میں چار مستر سماتھ فرمائیں کہ ماں شوائے ہے درے سفدر کوئی ملتا نہیں ماں شوائے ہے درے سفدر کوئی ملتا نہیں جس کی آمد جس کی رخصت خانے دعور سے ہے ماں شوائے ہے درے سفدر کوئی ملتا نہیں جس کی آمد جس کی رخصت خانے دعور سے ہے اور میں ہوں نشتر مال کی ان کے غلاموں کا غلام میں ہوں نشتر مال کی ان کے غلاموں کا غلام سلسلہ میرے نصب کا مالکِ اشتر سے ہے میں ہوں نشتر مال کی ان کے غلاموں کا غلام سلسلہ میرے نصب کا مالکِ اشتر سے ہے نعرے سلوات کا سارہ دیں چار نسی دعایاں ہیں کہ شم میں اہرِ بیت کا تو مجھ کو پروانہ بنا دل کے ویرانے کو میرے تازیہ خانہ بنا اور یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو فہمودانی شوہ تھا یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو فہمودانی شوہ تھا اے خدا بحلول سا مجھ کو بھی دیوانہ بنا یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو فہمودانی شوہ تھا اے خدا بحلول سا مجھ کو بھی دیوانہ بنا نعرے سلوات کا سارہ دیں یہ مولا کہنا کی شان میں ایک مطلع اور سر مشار کہ قصیدہ جب علی کی شان میں مدھت سرہ لکھنا قصیدہ جب علی کی شان میں مدھت سرہ لکھنا زمانے کو ردیف اور مرتضہ کو قافیہ لکھنا زمانے کو ردیف اور مرتضہ کو قافیہ لکھنا عزل سے تعابد ہر دور پر ان کی حکومت ہے عزل سے تعابد ہر دور پر ان کی حکومت ہے انہی کو اپتدہ لکھنا انہی کو انتہا لکھنا انہی کو اپتدہ لکھنا انہی کو انتہا لکھنا اور شہر سماؤں سماؤں کہ علی کی وجہ سے آیات میں دیکھا ہے حسن اپنا علی کی وجہ سے آیات میں دیکھا ہے حسن اپنا علی کی وجہ سے آیات میں دیکھا ہے حسن اپنا کلام پاک کو چہرہ علی کو آئینہ لکھنا کلام پاک کو چہرہ علی کو آئینہ لکھنا وہ احمد ہیں یا حیدر ہیں نبی وہ ہیں وسیعے ہیں امیر انما لکھنا رئی سے حلطہ لکھنا اور بڑی دشوار ہے نشتر سنائے حیدر سفدر بہت ہی بادب ہو کر علی کا مرتبہ لکھنا بہت ہی بادب ہو کر علی کا مرتبہ لکھنا اگر اجازت دین سلام کا ایک مطلع اور دو تین شیئر بس جو یاد ہیں میں کچھ لے کہ تو آیا نہیں تھا نہ میں اس جشن کے بارے میں کوئی معلومات تھی بارا کہ گوہرِ عشقِ عزا کا پاس سرمایا رہا گوہرِ عشقِ عزا کا پاس سرمایا رہا ہم عزاداروں کا سر اس واس پہ اونچا رہا ہم عزاداروں کا سر اس واس پہ اونچا رہا اس میں مطلع کہ منقبت نوحہ سلام و مرسیہ لکھتا رہا یوں ردیف زندگی کو کافیہ ملتا رہا اور جا رہا ہے آج سقائے سکینہ بن کے وہ جس تجو میں جس سمندر کی ہر ایک دریا رہا جس تجو میں جس سمندر کی ہر ایک دریا رہا اور چپا چپا اس زمین کا کربلا بنتا رہا نعرہ سلوات پڑھیں ملکوں ملکوں شہروں شہروں پھیلہ یوں سرور کا غم ملکوں ملکوں شہروں شہروں پھیلہ یوں سرور کا غم چپا چپا اس زمین کا کربلا بنتا رہا چپا چپا اس زمین کا کربلا بنتا رہا اور آخری شہر اس سلسلے کا کہ پشپا احمد کی ہو یا ہو سنا کی نوپر پشپا احمد کی ہو یا ہو سنا کی نوپر ہر عبادت کے لئے کعبہ تھا وہ کعبہ رہا ہر عبادت کے لئے کعبہ تھا وہ کعبہ رہا